آپ کی جو جماعت ہے وہ مسلسل اس پر مسر رہی کہ یہ لیجٹیمیٹ حکومت نہیں ہے لیجٹیمیٹ صدر نہیں ہے تو ہم کیسے ان کی بات سن لیں لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ بات سن لینے سے مسائل کا حل زیادہ جلدی ہوتا ہے رادہ دن نوٹ لسننگ تو اینیون آپ کا کیا ٹیک ہے اس پر دیکھیں سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی بہت بڑا ایشو ہے آپ دیکھ لیں پچھلے سال اگست سے عمران خان صاحب جہاں وزیر حراست ہیں اور ان کو آپ نے اندر رکھ کے جماعت کو مجبور کیا ہے کہ وہ بغیر انتخاب نشان کے الیکشن میں جائیں سب سے بڑی جماعت ہیں تو سارا کچھ ہو گیا آٹ فرید کا الیکشن بھی ہو گیا اور ہمارا الیکشن چرایا گیا ہے صحیح معنی میں چرایا گیا اور دن بہار گیا تو ایک عمران خان صاحب کی رہائی اور دوسرا منڈیٹ کی واپسی کے لیے کوئی ترکے کار ہونا چاہیے اس کے لیے کوئی روڈ میک ہونا چاہیے اور داری صاحب نے کل سپیچ کی ہے یہ ایک ٹرڈیشن رہی ہے کہ صدر جب آتے ہیں وہ جوائنٹ سیشن سے سپیچ کرتے ہیں اور تقریباً اب تو دھائیاں ہو گئی ہیں کہ سپیچ کے دران یہ سارا کچھ ہوتا ہے اس پہ تمام پلوٹیکل فورسز کو سوچنا ضرور چاہیے کہ ہم ایسے حالات کیوں پیدا کرتے ہیں کہ پرودیشن کو مجبوراً پھر ایسا رویہ معنی پلتا ہے تو اس سلسلے میں کل جو زرداری صاحب نے تجویز دی ہے مفاہمت کی یا مذاکرات کی تو اس پر میرا تو بڑا کیٹیگورکی کلیر موقف ہے کہ مذاکرات کی بات اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کا عمل پر اس بات کا ثبوت دے کہ آپ اس میں سیریس ہیں تو سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کو رہا ہونے چاہیے سارے پولٹیکل کیسز ہیں پولٹیکل کیسز واپس ہوں وہ باہر آئیں اور منڈیٹ کی واپسی کا روڈ میپ نے ہمارے اسیران جو ہیں ان کو رہا کیا جائے اور ساتھ ساتھ طریق انصاف جو سب سے بڑی جماعت ہے ملک کی اس کا انتخابی نشان واپس ہو دو مہینے سے الیکشن کمیشن میں ہم نے الیکشن کے ریزلٹ اپنے جمع کیے ہوئے ہیں اور پولٹیکل پارٹی کو آپریٹ کرنے کیا جائے جبکہ سارا کچھ ہوگا اس کے بعد ہی کوئی مذاکرات کی ان ریٹرین کیا دیں گے آپ کیا دیں گے پھر ان ریٹرین لیکن وہ تو مذاکرات کی ٹیبل پہ جب امران خان صاحب بیٹھیں گے یا ان کے ساسی میں ریزلٹ بیٹھیں گے اس کے بعد کہتا ہے کلامی کی محضرت آپ کے جو مطالبات ہیں وہ تو ٹھیک ہیں ذاری بات ہے ایک سیاسی جماعت ہے اس کو اس کی لیڈرشپ واپس چاہیے اس کو پولٹیکل سیمبل تو اس کا رائٹ ہے خیر اور اس کو آپریٹ کرنے دینا بھی اس کا لیگل رائٹ ہے کہ وہ قانون کی مطابق آپریٹ کرے اپنی اپنے سیاسی سرگرمیاں کرے اس میں کوئی دور آئے نہیں لیکن دوسری جانب جو آپ کے اوپر کنسانز ہیں چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں یا حکومت کے ہیں وہ مینلی ایجیٹیشنل پولٹیکس کے ہیں یا اس پروسس کو نہ چلنے دینے کے ہیں پھر اس پہ کیا آپ کی جانب سے بھی کوئی لائے عمل تیار ہے کہ ان ریٹان طریق انصاف ایسا کچھ کرے گی جسے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کا جو موقع ہے اس کو بھی تقویت ملے لیکن اس سارے پروسس میں ایک بہت بڑا سٹیکھولڈر ہے یہ جو ناشنل پولٹیکل سین ہے وہ ہے پاکستان کی عوام پاکستان کی اصل میں تو سارا سب سے بڑا سیاست ساری سیاست ان کی لیے مہنگائی کی حالت دیکھ لیں لئرن آرڈر دیکھ لیں آج صبح لانڈی کا واقع آپ نے بتایا دل دکھا بہت سن کے اللہ مقرر فرمائے جو ہمارے دو بھائی وہاں شہید ہوئے ہیں آمین تو یہ ساری چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گی دیکھیں ایسا یہ ایسی بنائی یہ پچھلے انٹریم سیٹ اپ میں میں سمجھتا ہوں اچھا سٹیک ہے اگر بار سے انویسمنٹ آتی ہے سعودی جو آئے ہیں سعودی لیڈرشپ کے ترجمان آئے ہیں وہ انویسمنٹ اگر آ رہی ہے پاکستان کی لیے اچھی بات ہے لیکن صاحب کے پاس سب سے بڑا جو درب کا پتہ ہے وہ یہ کہ عوام ہمارے ساتھ اگر آپ ہم سے مل کے بات کریں گے تو جو فیصلہ ہوگا ان فیصلوں کے پیچھے پھر عوام کری ہوگی عوام کے بغیرہ آپ اس مجھے کو کیسے چلاپنائیں گے اور سب کا فائدہ اسی میں ہے سب کا فائدہ اسی میں ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئے اس کے لیے پھر آپ کو محول بنانا تو پوزیشن کا کام نہیں ہے وہ تو حکومت کا کام اچھا عمومی طور پہ گھر کے مسئلوں میں بھی نہ کہا جاتا ہے کہ گھر کی بات گھر میں رہنی چاہیے گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے اس سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں خراب ہوتے ہیں تحریک انصاف کی ایک روایت یہ رہی ہے کہ وہ اکثر اپنے گھر کی بات گھر میں نہیں رکھتے جیسے کہ آئی ایم ایف کو ڈیریکلی انوالف کر لینا کہ ملک میں پولیٹیکل سیچویشن ٹھیک نہیں ہے آپ انیلیسس کریں اس کے بعد آپ پیسے جاری کریں الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے پھر مختلف مواقع کی اوپر یونائٹڈ نیشنز کی بات کرنا امریکن سینیٹرز کو انوالف کرنا جب آپ کی پارٹی زیر اطاب تھی اس کے بعد ابھی ایک سٹیٹمنٹ سعودی عرب کے حوالے سے اس وقت آنا جب سعودیہ کا سب سے بڑا وفت پاکستان میں ہے چینی صدر جب پاکستان آ رہے تھے آپ کا دھرنا چل رہا تھا اس وقت آپ نے دھرنا مواخر نہیں کیا چینی صدر کا دورہ تھا تو آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں سیاسی طور پر آپ اتنی ہارڈ لائنگ لے لیتے ہیں کہ اس کا نقصان ملک کو ہوتا ہے علی محمد خان صاحب پاکستان طریق انصاف کی حالیہ سیاست کا جو ایک بہت بڑا پلر ہے پلر کہنا ٹھیک ہوگا جس کے بعد ابھی 9 اپریل 2022 کے بعد جو ہماری سیاست نے ایک نیا رخ اختیار کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کے تو یہ تو ہمارا جو ہے بنیاری نقطہ ہے سیاست کا لیکن کچھ چیزوں پہ آپ کو انٹرنیشنلی انگیج کرنا پلتا ہے جب آپ کا لیڈر جو ہے اس کو آپ نے اس طرح سے کر دیا ہے کہ آپ نے اس پہ غداری کا غداری کا آپ نے اس پہ کیس کر دیا اور ماضی میں ہماری تاریخ کیا ہے ایک بڑا لیڈر یہ نیشن کو چکی ہے بھٹو ساکھ کی صورت میں تو کیا یہ رسک ہم لے سکتے ہیں ہم نے تو اپنی ہر کوش کرنی ہے کہ امران خان صاحب جو ہے وہ ریلیز ہو اور یہ تو اب حقیقت ہے ایک بالکل ثابت شدہ بات ہے پہلے سائیفر سے اس وقت کی حکومت لکشباز صاحب وزیراعظم تھے اس کے بعد انٹریریم سیٹ اپ وہ کہتے دے کہ کوئی سائیفر نہیں ہے یہ سارا موبالغ ہے اب سائیفر کا کیس امران خان پر آپ نے کس کا بنایا ہے تو یہ ساری چیزیں تو ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ جب تک آپ بیٹھ کے بات نہیں کریں گے اس کے لئے آپ کو لیڈر کو باہر نکالنا پڑے گا یہ جو آپ نے دیوار سے طریق انصاف کو لگایا ہوا ہے ابھی تک ہماری اب لاہور میں آپ دیکھیں کوئی سنٹرل آفیس نہیں کہ پاکستان کی سیاست کا دل ہے لاہور وہاں طریق انصاف جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کو ابھی تک پاپر آفیس کھلنے کی اجازت نہیں ہے سن کی صورت میں آپ کے سامنے ہیں چلے ہیں ووٹ تو پڑھ رہے ہیں آپ کو پھر بھی سعودی عرب کے حوالے سے جو بیانیں یہ بڑا اہم ہیں ایک تو سعودی عرب ہمارے دل کے بہت قریب ہیں ہمارے مکہ مدینہ ہیں مذہب سے ہٹکے بھی ہم اگر چلے جائیں تو معاشی لحاظ سے معاشرتی لحاظ سے سعودی عرب پاکستان کا بہت اچھا دوست رہا ہے انکنڈیشنل فرنشپ رہی ہے ہماری ہمیشہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہمارے بھائی رہے ہیں اور اب بھی ہیں تو اس موقع پہ یہ بیان آپ کی پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ کسی کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے تو نون لیکی لیڈر شپ کہہ رہی ہے کہ اگر ذاتی رائے ہے تو پھر سزا دیں انہیں مورد الزام نہ ٹھہرائیں انہیں سزا دیں اور زیاری بات ہے وہ ایک ذمہ دار شخص ہے جنہوں نے بیان دیا ممبر نیشنل اسیمبلی ہے آپ کے مرکزی رانومہ ہیں تو پھر آپ کی پارٹی کا کیا لائے عمل اگر کسی کی ذاتی رائے ہے بھی بیان تو بارل ٹھیک نہیں ہے آپ کے چیئرمن نے بھی کہا ہے کہ ہم اس سے متفق نہیں ہیں یہ بیان ہمارے پارٹی پالیسی نہیں نہیں بیان میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں نہیں ہونے چاہیئے تھا کیونکہ تعلق ہمارا اور سعودی عربیہ کا ہمارے کچھ ہی دوست ہیں دنیا میں جو ہر حال میں وہ کہتے ہیں اس میں چائنہ ہے سعودی عرب ہے ترکی بھی ہے ترکی بھی ہر مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے تو اس میں ہمیں زیادہ احتیاط کرنے چاہیے سعودی عرب تو وہ ملک ہے جس نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کون سی جماعت حکومت میں ہے ایون ڈیٹیٹر شپ بھی اگر ہو ہر دور میں سپورٹ کیا اگر آپ ماضی بایید میں جائیں تو نیکلر جب ہمارا اللہ کے کرم سے جب پندرہ تھا تو اس زمانے میں بھی سپورٹ تھی حالانکہ اس نے ڈیٹیٹر شپ تھی کر جب میاں صاحب کے دور میں دماؤکے ہوئے تو پھر نون لیگ کے حکومت تھی انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا پیپلز پارٹی کے دور میں جب بٹو صاحب پہلی دفعہ نیوکل ٹیکنالوجی کی بات کی پھر محترمہ کے دور میں بھی ان کی سپورٹ ہمارے ساتھ تھی زرداری صاحب جب پہلی دفعہ صدر تھے سعودی عرب کی سپورٹ ہمارے ساتھ تھی جب ہماری حکومت آئی طریقہ ساتھ تھی تو امران صاحب صاحب کو سب زیادہ سپورٹ ہی محمد بن سلمان صاحب نے کی ادھر ہم نے دو آلین اسلامی کانفرنسز کی افغانستان کے مسئلے پہ دوہزار اکیس کے انڈ اور بائس کی شروع میں آپ کو یاد ہوگا وہ سعودی عرب کے اور ترکی کے خاص کر سعودی عرب کے سپورٹ سے ہوئی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو حکومتوں کے آنے جانے سے جماعتوں کے بدلنے سے یہ تعلق تو سٹیٹ ٹو سٹیٹ اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے سعودی عرب سے اور چائنا سے اور ترکی سے بھی تو اس کے تو پارٹی کا موقف آگیا ہے وہی موقف ہے جو ہماری ریاست کا آپ کا میرا ہم سب کا موقف ہے سعودی عرب ہمارا بڑا بھائی ہے نہ صرف ہوا ہے بلکہ ایک خادم حرمین شریفین تو حرمین کے انحافظ ہیں تو اس کے تو وضعات پارٹی کی طرف سے آگئی ہے چلے 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 اور یہ جو مشترکہ اجلاس تھا کبھی ایسا ہوگا کہ صدر مملکت خطاب کر رہے ہوں آپ کے عمران خان صاحب جب خطاب کر رہے تھے شور مچ رہا تھا ہمیں بڑا ہی برا لگا کہ سننے تو دیں نئے وزیراعظم کیا کہہ رہے ہیں پھر شہباز صاحب کر رہے تھے آپ شور مچ آ رہے تھے کل زرداری صاحب کر رہے تھے کبھی ایسا ہوگا کہ ہم سکون سے کوئی خطاب سن لیں پارلیمنٹ میں آپ کو نظر آتا ہے ایسا جب سیاسی فورسز ان چیزوں پر بٹھیں گے جب مسائل کا حل آئین کے مطابق نکلے گا اور جب اسٹیڈشمنٹ بھی جو ہے وہ ایک مناسب فاصلے پہ ہوگی کیونکہ ماضی میں ایک بیادن کی طرف سے آیا تھا جو بڑا تو شاہن تھا سال دور سال پہلے کے بلکل اپنا آپ کو دور کرنا چاہتا ہے لیکن ابھی جو ریسنٹ پاسٹ میں آپ نے چیزیں دیکھی ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ سیاسی فورسز اپنے فاصلے سیاسی پرافرنیلیا میں سیاسی میدان میں کریں اسٹیڈشمنٹ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے اور جب تک اسٹیڈشمنٹ اپنا جو روایتی اور جو آئینی کردار ادا کرتی ہے آپ نے دیکھا ہوا قوم میں مرال کتنا اوپر جاتا ہے سب ان کو اپنے سر کا تاج بناتے ہیں جب وہ لائن کروس ہوتی ہے پھر جو ہے الزامات لگتے ہیں پھر تنقید ہوتی ہے تو اس لیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ عمران صاحب کو آپ باہر نکال سب سے بڑے لیڈر ہیں اس کے بعد پھر اب بات آگے بڑھے گی لیکن یہ پارلیمانی آپ پارلیمانی آپ پارلیمانی آپ پارلیمانی امور کے وزیر بھی نہیں ہے باجہ پہلی بار آیا ہے یہ نئی روایت ہے پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے حریب بھائی تینکی ویئی مچ بہت شکریہ آپ نے اللہ صبح مجھے